میرے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں عورتیں آئیں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسلام میں ہمارے لئے بھی کوئی نفع ہے حضور نے فرمایا کیا ہوا کہنے لگے حضور ہمیں تو نقصان یہ نقصان نظر آرہا ہے اپنے حاک میں حضور بتلائیں اگر آپ کے دین میں کوئی خیر ہے تو ہم کلمہ پڑھیں فٹا فٹ باقی تو دنیا میں ہمیں اپنا نقصان ہی دکھائی دیتا ہے یہ بھی امام تبرانی نے لکھا ہے معبوب علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے اپنی بات کرو پوچھنا کیا چاہتی ہو کہنے لگے یا رسول اللہ ایک تو ہم نے سنا ہے اسلام میں بھی ایک باملہ یہ ہے کہ جن دنوں عورت ناپاک ہوتی ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی حضور یہ دینی نقصان ہوا اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے دنیا میں بھی ہمارا وہ کردار نہ ہوا جو کہ مردوں کا ہے تو حضور ہماری دنیا میں بھی نقصان ہے دین میں بھی نقصان ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پھر تو یہ ہوا کہ ہفتے مہینے کے دو سارے دن عورت ویسے ناپاک رہی دین سے دور رہی اور اگر وہ قومی معاملات میں کوئی کردار ادا کرنا چاہے پھر بھی اس کی گواہی دو عورتوں کی ایک مرد کے برابر تو حضور دنیا کا بھی نقصان دین کا بھی میرے قریب نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ عورتیں بیٹھ گئیں تو معبوب فرمانے لگے تمہیں پتا ہے جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے حضور کیا ہوتا ہے فرمایا میرا مالک دو فرشتے بھیجتا ہے فرمایا وہ آکے گھر والوں کو سلام کہتے ہیں جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری دنیا ان کے سلام کو سنتی ہے فرمایا پھر وہ فرشتے اپنے پروں سے اس بیٹی کو ڈھاپ لیتے ہیں اور پھر اس کے سر پر پھیرتے ہیں اور فرمایا پھر وہ ان کے باپ کو کہتے ہیں ان کی صحیح طرح پرورش کرنا پھر ان کے ذمہ داروں کو کہتے ہیں ان کے خاندان کے بڑوں کو کہتے ہیں صحیح طرح پالنا اگر تم ان کی یہ لفظ سنو میرے محبوب کے حضور فرمانے لگے رفظ کے فرشتے کہتے ہیں اگر تم نے صحیح پرورش کر کے بیع دیا تو اللہ قیامت تک تمہاری مدد کرے گا کس طرح اللہ تمہارے رزق میں بھی تمہاری مدد کرے گا اللہ دنیا کی مشکلات میں بھی تمہاری مدد کرے گا اور جب مرنے لگو گے یہ یہ شارحین نے قیامت تک کا ترجمہ کیا شارحین فرمانے لگے وہاں حضور فرما رہے ہیں جب تم مرنے لگو گے بیٹی کی پرورش کرنے والوں تو رب کریم تمہیں کلمہ یاد کرا کے تمہاری مدد کرے گا اور نقیرین کے سوالات قبر میں آسان کر کے تمہاری مدد کرے گا اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھول کے تمہاری مدد کرے گا میزان عمل پر تمہارے عملوں کا وزن زیادہ کرا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا پل سرات پر تمہیں آسانی سے گزار کہ تمہاری مدد کرے گا میزان عمل پر اپنے محبوب کے یدلہ والے ہاتھوں سے تمہیں جام پلا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور فرمایا تمہیں دوزخ سے بچا کے جنت میں ڈال کے رب تمہاری مدد فرمائے گا یہ تمہاری مدد ہوگی حضور نے فرمایا یہ تو ہے بچی کی پرورش اور میرے معبوب نے فرمایا عورتوں تمہیں پتا ہے جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے کیا ملتا ہے بیبیاں تو پہلی بات سن کے رونے لگی ان کے آنچل آنسوں سے بھیگ گئے معبوب فرمانے لگے جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو رب اسے اسی طرح کا عجر دیتا ہے جس طرح اس مجاہد کو عجر ملتا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں جاتا ہے اتنا عجر اللہ حاملہ عورت کو دیتا ہے اور معبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے جب وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے جب بچہ جنتی ہے تو رب اسے اتنا عجر عطا کرتے جتنا رب کریم ایک شہید کو عجر عطا فرماتا ہے ایک شہید کے برابر مالک اسے عجر دے اور شہید کا عجر تو آپ کا بتا یہ کتنا ہے اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو گناہ اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے فرما ہے اللہ عورتوں کو یہ عجر دیتا ہے میرے معبوب فرمانے لگے شرف صرف اتنی ہے کہ اپنے خانون کی فرما بردار رہنا اور فرما ہے اس کے بعد جب وہ بچہ پالتی ہے رات کو اٹھ کے اسے دھون دیتی ہے اور اگر بولو براز کرے تو رات کو اٹھ کر اس کی صفائی کرتی ہے فرما ہے جو بی بی اپنے بچوں کی خاطر رات بیدار رہے گی رب کریم اسے اتنا ہی عجر دے گا اتنا رات کو اٹھ کے نفر پڑھنے والے کو عجر اتا فرماتا ہے